اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں الفریڈو پاستا تو اس کے لئے ہم نے چکن لے لیے دو سینک والی اور پھر ہم نے کٹی مرچ نمک کاری مرچ سپیت مرچ اور یہ سویا سوس اور چلی سوس اب ہم اس میں دو پیس کر کے ساف سترہ کر کے اس میں ہم نے دالا نمک کاری مرچ کٹی مرچ سائر سپائسز اور سویا سوس اور چلی سوس یہاں پہ ہم نے چلی سوس دال دیا ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر کر آپ اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں ایک گھنٹے کے لیے تاکہ اس کے اندر اوبزورڈ فوجے ساڑے مسالے وغیرہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو الگ رکھ کر اس کے بعد ہم میکرونی کے لیے پہلے گرم پانی کر لیں نمک دال دیں اس میکرونی کے گلمبی باری جو ہوتی ہے میکرونی وہ ہوتی پر ہمارے پاس تھی نہیں تو ہم نے اسی سے کام چلال لیا تو اس کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب ہم الگ جگہ پہ اس کو آئل ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں آپ اس میں لستن درد ڈال دیں اس کو ہلکا سا براؤن ہو جائے تو اس میں ہم نے ایک سپون میدہ دال دیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس میں لمس نہ رہ جائیں کیونکہ پھر وہ لمسہ ہوتا ہے تو سوس اچھی نہیں بنتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ملک ڈالے آپ نے بیکٹ والا ملک ڈالیا آپ دوسرíre ملک ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیجایے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے مکھن ٹھیک ہے ایک سپون اس کے بعد ہماری مکرونی بواائل ہو جکی تھی ہم نے یہ سپون ڈالیا تھوئی در ہلکی آج پر رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں کوٹی مرش ڈالی کالی مرش ڈالی اور سفید مرچ داری پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیے ٹھیک ہے اور ہلکی آنچ پہ رکھیں گے تاکہ یہ لگے نہیں اور یہ بہت جلدی تھک ہونے لگ جاتا ہے تو آپ پھر اس میں ایٹ کر لیں ملک یا کریم ہم اس میں کریم ڈال رہے ٹھیک ہے تاکہ یہ اور گاڑا نہ ہو پھر آپ اس کو ملک دال کے اس کو پھر اچھے سے مکس کریں اور اس کے بعد ہلکی آنچ پہ اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر تھوڑ دیر کے لیے چھوڑ دیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پیسٹ اچھا بنا ہے اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دیا ہے اس پاس اپنے حساب سے ڈال دیجئے گا ہم نے پہلے کم ڈالیں تاکہ اب آت میں آپ کو مشکل نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ملک ڈال دیا ہے تاکہ یہ اور تھک نہ ہو کیونکہ یہ فوراں فوراں تھک ہونا شروع ہو چاہتا ہے آپ اس میں چٹر چیز ڈال دے ہمیں یہ ہمارا ساوس ہو چکا ہے کمپلیٹ ہم نے چٹر چیز ڈال دے ایا مزرل چیز ڈال دے ہو آپ وہ ڈال دے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی اور سمودھ ساوس بنائیں ماشاءاللہ یہاں ہمارا ساوس almost تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس میں میکرو ڈال دی ہے اور اس پائیس میں آپ ڈ میں چھک لیجئے گا لیجئے گا نمک اور کالی مرچ پھر بعد میں تیز کر سکتے ہیں اگر کم ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور یہاں ہماری وہ ہو گئی تھی میکرونی اب ہم یہاں پر فرائے کر رہے ہیں ہماری چکن ایک گھنٹہ ہو گیا ہوتا ہے رکھے ہوئے اس کے بعد ہم نے سوڑا سو آئل دالا اور آپ ہلکی آج پہ اس کو فرائے ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنی اچھے فرائے ہو چکی اور یہ ہماری اورموس تیار ہو چکی اور یہ بہت ٹیسٹی تھی بہت مزیگی تھی آپ بھی ٹرائے کریے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ہم یہاں پر بنا رہے ہیں ایک اور چیز اور وہ ہے دھائی بڑے ٹھیک ہے اور یہ میں نے کسی سے سیکھے ہیں اپنی تائی سے وہ بہت مزیگی بناتی ہیں تو میں نے سوچے ہمارے بھی ٹرائے کرتی ہوں اور یہ واقعی میں بہت مزیگی بناتے ہیں تو میں نے سوچے آپ کو بھی بتا دوں تو ہم نے ادھر لی ہے دھائی ملی پیک دھائی لے لیں یا پاہر کی جو دھائی آتی وہ لے لیں آپ کی مرضی ہے اس میں چینی زیادہ ہی دانے کے زیادہ میٹھا ہو جائے اپنے حساب سے نورمل چینی ہونی چاہیے یا میں نے 3 ٹیبل سپون چینی دالی ہوگی اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اتنا مکس کرنے کے وہ اچھے سے مل جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس میں مکس ہو گئی اب ہم اس میں کریم ڈالیں گے اور پر کی پوری نہیں ڈالیے گا آدھی ڈالیے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھی بہت ہیوی ہو جاتا ہے کیونکہ کریم دودھ دھائی اس وجہ سے خیر ہم نے اس میں آدھی کریم ڈال دی ہے پھر آپ اس کو اچھے سے مکس کریں تاکہ اس کی بہت اچھی اور سمودھ سا ایک ٹیکشور بن جاتا ہے بہت مزیگا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں ہم نے سابوت میرے جو تھی یہ گولڈ والی اس کو ہم نے دیکھے زیرہ ڈال کے بھونا پہلے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پیس لیا ٹھیک ہے اور پیسنے کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا اور اپنی حساب سے ڈال دیا پھر ہم نے یہاں پہ اور ہم نے بندی ڈال دی یہاں پر ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ یہ اس کے اندر observe ہو جائے بہت اچھے سے مجھے ہونسکی بتاؤں تو مجھے بلکل بھی دھائی بڑے پسند نہیں تھے بچپن سے ہم کھاتے پہ آ رہے ہیں ہم چینی والے دھائی بڑے ہمیں چینی دھائی میں مکس کر کے اور اس میں یہ بندی ڈال کے اور ہمیں دے دے دیتی ہوں ہم مجھے ذرا بلکل پسند نہیں تھے لیکن میں نے اپنی تائی کے کھایا وہ مجھے بہت مزیگے لگے میں نے ان سے ریسیپی پوچھی اور پھر میں نے خود ٹرائے کیا تو مجھے واقعی بہت مزیگے لگے اس کے بعد ہم نے اس میں وہ کوٹی مچھوارا جو ہم نے مسالہ بھونا تھا وہ دال دیا آپ نے پاپری ڈال دیں موسیقی